دینی بھائیو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھیں ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں باپ نے کوئی بات کہی ماں نے کوئی بات کہی تو آپ پوری کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے عمر کا تجربہ ہوتا ہے وہ مخلص ہوتے ہیں ان کے اخلاص ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں کوئی بھی بات کوئی بھی بات آپ کے حق میں ایسی نہیں کہیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے ایسی کوئی بات ماں باپ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہو وہ ان کو اتنی سمجھ نہ ہو اس لئے کوئی بات ایسی کہتے ہوں جو بظاہر آپ کو لگتی ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے تو آپ کنونس کریں آپ اس پر ڈسکس کریں آپ اسے سمجھائیں اپنے ماں باپسوں کی بات ایسی نہیں بات ایسی ہے لیکن یہ کہ جو کوئی بات سمجھ میں آتی ہو کہ باپ ایسا کہہ رہا کرنے کے لئے یا ماں ایسا کہہ رہی کرنے کے لئے اس کے باوجود آپ اسے نکارتیں ہوں یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اس میں میرا فائدہ ہے تو یہ سمجھ لے کہ آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے آپ کا نقصان اس میں ہونا ہی ہونا ہے بیٹے کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے ایک تو یہ بزنس وغیرہ جو ہے یعنی اس کے اندر اگر وہ انوال ہونا چاہتا ہے باپ چاہتا کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے اور اس میں پورے گھر کی بھلائی ہو تو انوال ہونا چاہیے باپ کا سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے انڈیسٹیننگ ہوتی کہ ٹھیک ہے بیٹا کچھ اور بزنس کرے وہ وہاں سے کمائے باپ کچھ اور کرے تو کوئی اس میں قبات کی بات نہیں ہے بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں کا ہاتھ بٹائیں اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں کچھن کے کاموں میں گھریلو کام کاج میں ان چیزوں سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے انہیں دل کا سکون ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کل کے لگائے ہوئے پودے آج پھل دے رہے ہیں تو دینی بھائیو یہ بہت ضروری چیز ہے بھائیو یہ بہت ضروری چیز ہے